اسلام علیکم نہ کھویا نہ ملک پاودر نہ کنڈینسٹ ملک اور نہ ہی بریڈ لیکن پھر بھی ان تمام چیزوں کے بغیر یہ کھیر اتنی مزیدار بنتی ہے نہ کہ کھانے والے یقین نہیں کریں گے کہ یہ کھیر دو چیزوں سے بن کر تیار ہوئی ہے اور آپ اس کا ٹیکچر شیک کریں کتنی لئے یہ لچکدار کھیر بنی ہے میری تو آج سے یہ فیورٹ ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی ڈیفرنٹ ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے باول میں ہم ڈال دیں گے چاول ایک کپ کی چاول ہے ایک گلاس اس کے اندر پانی رال کر اس کو ہم ایک گھنٹے کے لئے بھگو کر رکھ دیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس کو میں نے بہت اچھے سواش کر لیا ہے اور ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ان کو بھگو کر رکھے ہوئے اب ہاتھوں سے دیکھیں اس کو ہم نے بہت اچھے سے اس طریقے سے توڑ لینا ہے اچھے سے دیکھیں آپ پر میش کر لینا ہے بازار سے اس طرح سے چاول بھی ملتے ہیں جن کو ٹوٹا بولتے ہیں آپ وہ بھی لے کر کیر کے لئے بھگو سکتے ہیں سیم ریزرڈ ایک ہی ہوگا اب یہ تمام چاول دیکھیں اس کا جو پانے تھا رموو کر گیا ہے اور یہ تمام چاول کڑائی میں ڈال دیں گے ایک گلاس پانے ڈال دیں گے اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس کو پکتے ہوئے تقریباً سلو آنچ پر آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں جس طریقے سے ہم گھر پر کچڑی تیار کرتے ہیں نا اسی طریقے سے دیکھیں اس کا پانی بلکل ڈرائی ہو گیا ہے اور یہ چاول بہت اچھے سے گل چکے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اب یہ تمام چاول ہم نے جو بوائل کے تھے یہ مکسی جوار میں اس طرح سے بلینڈر میں ڈال دیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم دودھ ڈال دیں گے تقریباً آدھا لیٹر یہ دودھ ہے اس طرح سے ڈالنے کے بعد اب یہاں پر میرے پاس ہے چار ادد رس جس کو پاپے بھی بولتے ہیں یہ اس کو میں نے دیکھے توڑ لیا تھا یہ تمام رس اس کے اندر ڈال دیں گے اور دوبارہ سے جو دودھ باقی کا بچہ ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ یہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں اب بلینڈر کو چلا کر ہم نے تمام چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چیار منٹ لگے ہیں بہت ہی کریمی سا اس کا ٹیکسٹر بنا ہے بہت ہی یمی سا یہ مکشر بن کر تیار ہو ہے بہت اچھے سے ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اب اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے کڑائی میں ہم ڈال دیں گے دودھ یہ فل فیٹ کریم والا دودھ ہے آپ نے ہی ہاں پر گاڑے والا دودھ لے لینا ہے دو الائچی توڑ کر اس کے اندر ڈال دیں گے ساتھ میں ڈال دیں گے ہم اس کے اندر چینی چینی آپ کو اپنے ریس کے حساب سے کم یا زیادہ ڈال دیں جس طرح آپ کو میٹھا پسند ہو ایک کپ چینی ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے دیکھیں دودھ میں بہت اچھے سے بوائل آ گیا ہے اور چینی یہاں پر بہت اچھے سے دودھ میں مکس ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے جو بلینڈر میں ہم نے بوائل چاولوں کا دودھ کا رس کا مکشر بنایا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اب سمپل ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا بس ہم نے تمام چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں اس کو مکس کریں گے اور سلو آنچ پر ہم اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے لیکن آپ نے مسلسل بار ان بار اس کے اندر چمچ کو چلانا ہے تو یہاں پر پندرہ منٹ کے بعد ہم نے اس کو چیک کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے یہ کھیر کافی گاڑی ہو گئی ہے لیکن مزید اس کو ہم نے اور گاڑا کرنا ہے اور درمیان میں بار بار اس کے اندر ہم نے چمچ کو چلانا ہے تو دیکھیں آپ پر مزید ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے اور پکا لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھیکنس بہت ہی زبردستی ہماری یہ کھیر بن کر تیار ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے بہت ہی آسان طریقے سے بنا کر تیار کیا ہے اور یہ واقعے میں ہی بہت ہی مزیدار بنی تھی اور ہمارے گھر میں ایک دن میں ہی ختم ہو گئی تھی تو آپ بھی اس طرح سے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اب دیکھیں کھیر کو میں نے اس طرح سے سرونگ ڈیش میں ڈال کر اس کو فریج میں چھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب باری کٹے ہوئے بادام اس کے پر شرک دیں گے اس طریقے سے اور یہاں پر میں آپ کو سرونگ کر کے دکھاتی ہوں آپ ماشاءاللہ سے کھیر کی لچک چیک کریں یہ کتنی کریمی بنی ہے اس میں ہم نے نہ ہی کھویا ڈالا ہے نہ ہی ملک پاوڈر اور نہ ہی بریڈ لیکن یہ اتنی یمی بنی ہے کہ کھانے والے یقین نہیں کریں گے کہ ہم نے یہ کھیر دو چیزوں سے بنا کر تیار کی ہے تو آپ بھی اس مزیدار سی کھیر کی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اس کے ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بھو سارا خیار رکھیں اللہ حافظ